موسیقی آپ دیکھیں ریڈ لائن اسلام آباز سٹوڈیو سے تین اہم اور بڑے واقعات آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے ہم پہلے بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے جس میں انہوں نے بہت سارے باتیں کی لیکن ڈیجیٹل دہشتگردی کے اوپر انہوں نے کافی توجہ دی ڈیجیٹل دہشتگردی جو دہشتگرد بھی استعمال کرتے ہیں اور سیاسی میدان کے اندر بدکسنتی سے پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنانے کا ایک طریقہ بھی بن گیا ہے اس کی اوپر بات کرنے کے لیے سٹوڈیوز میں ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر تارک فضل چوہدری مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر اور تارک انصاف کی طرف سے جناب بیرسٹر عمر نیازی صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ جیئے آپ نے ہمیں جوئن کیا ہم پروگرام کے اندر سردار عویس احمد خان لغاری صاحب سے بھی بات کریں گے اب آئی پی پیس کا معاملہ آپ سمجھیں ایک طوفان بن گیا ہے ایک طرف ایکس منسٹر جو ہیں انٹیرم کے انہوں نے اجازد گوھر صاحب نے ایک معلومات کا سنامی کھڑا کر دی ہے اور بتایا کہ کس طرح ایک سو چھے آئی پی پیز میں سے پچاس فیصد حکومت خود چلا رہی ہے اور باقی تقریباً نصی فیصد جو ہیں وہ پاکستان کے چالیس خاندانوں کے ہاتھ میں ہیں جن کو کھربوں روپے کی پیمنٹس ہوتی ہے ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو صفر بجلی بناتے ہیں یا دس فیصد بجلی بناتے ہیں تمام کا تمام اس جو کھڑمس ہے اس کا وزن کنزیور پر جا رہا ہے تو لغاری صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس معاملے میں امان میں ناظرین آپ کو یاد ہے دہشت گردی ہوئی اس کے اندر پاکستانی بھی شہید ہوئے تو ہم اس واقعے کے ذرا فالو اپ لینے چاہتے ہیں امان بہت اہم ملک ہے پاکستانیوں کے لیے اور وہاں پر پاکستانیوں کے بہت بڑی تعداد موجود ہے ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہیں پروفیشنلز موجود ہیں اس واقعے کے بعد وہاں پر ہماری ایکسپیٹ کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے ہم آپ کی اجازت سے اگر سمیرہ خان لائن پر ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ وہ موجود تھیں ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں سمیرہ اگر آپ کو سمری فارم میں بتانا ہو کہ آج ڈی جی ایس پی آر نے تین چار بڑی باتیں کیا کی تو وہ کیا ہوں گی بہت شکریہ تعلیم صاحب سب سے پہلے تو آج ایک بہت اہم پریس کانفرنس تھی اس لحاظ سے بھی کہ آہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سنا آج ان کے خود مو سے کہ وہ آہ انہوں نے کہا بازابتہ ایک طرح سے اعلان کیا کہ یہ ایک پہلا آہ ایک آفٹر لانگ ٹائم انٹریکشن والا سلسلہ اب کم ہو جائے گا اب بہت فریکونسی کے ساتھ آہ وہ آہ بخاطب ہوں گے میڈیا کے ساتھ اور آہ وہ باتوں کا جواب بھی دیں گے کہ ظاہر ہے آئی ٹھنک کہ شاید آہ یہ کافی حد تک لیر ہو چکا ہے ان پر بھی کہ جو باتیں آہ فوج کے ادارے سے منصوب کی جاتی ہیں یا ان کے خلاف جو پروپیگینڈا کیا جاتا ہے یہ بہت سنگیر الزامات لگائے جاتے ہیں بہتر ہے کہ ان کا خود اپنے فورم سے جواب دیا جائے اور یہ خوش آئند اس لیے بھی ہوگا کہ آہ 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 آ ڈیٹھ سو کے قریب فوجی جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں اس سال کے پہلے ہاف کے اندر اور اس سے زیادہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو کے قریب دہشتگرد جس میں ہائی ویلیو ٹارگٹ جو تھے وہ بھی سو سوہ دو سو کے لگ بھگ تھے ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے تو یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے اس سے زیادہ بڑے اس سے زیادہ چھوٹے پیوانے پر جب بھی ڈیجرل کررزم کچھ ممالک میں ہوا ہے لیبیا کی انہوں نے مثال دی کہ وہاں پر نظام زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو گیا وہ ختم ہو گیا وہ ایسا ملکہ جہاں پہ لوگ نوکریاں کرنے جاتے تھے آج اس کی بدحالی سب کے سامنے ہے تو ایک مضبوط فوج جو ہے وہ مضبوط ملک کی زامن ہے یہ ان کا ایک بہت واضح بیان تھا پھر انہیں سیاسی جماعت کے حوالے سے بات کی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈیجرل ٹیررزم کے ساتھ سنکرنیسٹی میں ہیں ایک سنکرنائزیشن جو ہے وہ نظر آ آتی ہے دونوں کا ٹارگٹ چاہے وہ فیزیکلی ایک ٹیررزم ہو یا چاہے وہ ڈیجرل ٹیررزم ہو ان دونوں کا ٹارگٹ فوج ہے اس وقت انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں فوجی قیادت ہے فوج کا ادارہ ہے اور وہ یہ ایک چیز ہر چیز کو اس چیز کو پر ثابت کرنے پر مصر ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی اگر برا ہو رہا ہے تو وہ فوج کرواری ہے ان کا صرف ایک یہ ٹارگٹ ہے فیک نیوز پروپیگینڈا پر انہوں نے بات کی کہ اس کا صدے باب بہت ضر ضروری ہے کیونکہ ایک فیزیکل دہشتگرد کو تو فوج مار سکتی ہے اس کو نیب کر سکتی ہے مگر ایک ڈیجرل ٹیررزم کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ قوم میں مایوسی پھیلانے کا سب سے بڑا جو ہے وہ ذریعہ انہی کے ذریعے ہے اللیگل سپیکٹرم کی انہوں نے بات کی سب سے اہم پوائنٹ میری نظر میں اللیگل سپیکٹرم کے حوالے سے یہ تھا کہ انہوں نے آداد و شمار کے ساتھ بتایا کہ پاکستان میں افغانستان کا اور پاکستان کا جو بورڈر ہے اس کو اوپن رکھا جانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پاکستان ایک سوفٹ سٹیٹ رہے یہ بورڈر اگر افغانی جو ہیں وہ اپنے باقی پانچ پڑوسیوں کے ساتھ ویزا اور پاسپورٹ پر جاتے ہیں ہمارے ہاں وہ کیوں زد کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف تسکرائش اناختی کارٹ پر آنا ہے تو یہ اور انہوں نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ انہوں نے بڑی تفصیل میں بتایا برسل صاحب آپ سے اگر میں بات کا آغاز کروں جو سوفٹر سائیڈ ہے آج آپ کی سیکرٹیریٹ پر پولیس نے ریٹ کیا وہاں پر آپ کے جو پارٹی کے سپوکس پرسن ہے رہو فسن صاحب ان کو پکڑا گیا اور بتایا یہ گیا کہ یہ پکڑ ایک اور فرد کی وجہ سے ہوئی جو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا چلاتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈی جی آئی سپی آر کی پرس کانفرنس کے اندر ڈیجیٹل ٹیورزم براہ راست آپ کی جماعت سے منسلک ہے لیکن انشارے کافی واضح ہیں کیونکہ آپ کی جماعت کی طرف سے کافی گولہ باری کی جاتی ہے تو یہ پارٹی کے اندر اس پر کوئی ڈیبیٹ ہے کہ یہ کوئی سیاسی لائے عمل ہے جس کے ذریعے آپ کوئی اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ خصہ نکالتے ہیں یہ کیا ہے نہیں اوورال دیکھیں جس طرح کہ ہم انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں اوورال اس ساری چیز کا بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ ہے کہ گورنمنٹ کو آپ نکالتے ہیں چلے نکل گئی جس طرح سے بھی اس کے بارے میں ایک پولیٹیکل نیرٹیو بلا اس پولیٹیکل نیرٹیو چاہے غلط تھا صحیح تھا اس کو پولیٹیکلی کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا مگر دوسری طرح سے پولیٹیکلی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جاتا اور آلٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ پچیس مئی پہ دیکھتے ہیں کہ پچیس مئی پہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک آرگنائز طریقے سے اس وقت بھی ہزاروں میں ورکر اٹھائے جاتے ہیں بیسیکلی پچیس مئی ایک شورٹ ورزن تھا نو مئے کا اور نو مئے پہ بھی لانجر سکیل میں فردر پی ٹی آئی کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی اور اسی طرح سے بیسیکلی پی ٹی آئی کو ٹیکل کرنے کی کیونکہ میرے جو آپ کے توجہ جیسے لانا چاہ رہا ہوں دیکھیں ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے ایک پولیٹیکل نیرٹیف پی ٹی آئی نے بیلڈ اپ کیا اس نیرٹیف سے پولیٹیکلی ڈسگری بھی کیا جا سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ ہم وائلنس کا رستہ لیا جائے آج بھی خان صاحب نے کٹیگورکلی کہا کہ میرے پکڑنے کا ایک ریاکشن آیا جو نو میں تھا وہ ریاکشن تھا کہ جس سٹیٹ میں خان صاحب کو پکڑا گیا جس طرح سے دیکھ وہ تو کہتے ہیں ریاکشن نہیں تھا پہلے کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن ہے چلے وہ ایک انٹر پیٹیکل کیا گیا تھا لیکن ابھی وہ کہنے رد عمل ہے رد عمل وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں لیکن بیٹ پہ فالس فلیگ آپریشن پہ ڈال دیا جو کیا ہے فالس فلیگ آپریشن ہے رد عمل دیکھیں ایک چیز ہے لوگوں کا نکلنا خان صاحب کا رد عمل ہے اور جو بیسیکلی پی ٹی آئی کو ڈیمج کیا وہ بیسیکلی فالس فلیگ نہیں وہ کہتے ہیں بلیک سوان ایونٹ جو سپیسیفیک وہ ورڈ یوز کرتے ہیں لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ باہر نکلے نو مائی کو وہ تو رد عمل پورامن رد عمل تھا لیکن جو ہنگامہ ہوا سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے واقعات میں آگے ہوئے وہ فالس فلیگ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں بریسر صاحب سے اس کا جواب تو آج عمران خان صاحب نے خود دے دی ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جیو ایچ کے سامنے آپ نے پورا من احتجاج کرنا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرا آپ سے یا آپ کے چینل سے اختلاف ہو اور یہ اتفاق سے میرا ہلکا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں میں یہاں باہر دو ہزار بندہ کٹھا کرلوں پورا من احتجاج کے لیے وہ تو آپ کے یہ کیمرے تک جو ہیں توڑ پوڑ کے چلے اور اگر توڑ پوڑ ہو اگر وہ نا بھی آپ نے نا بھی کہا ہو نا بھی کہا ہو تو اس توڑ پوڑ کا ذمہ دار کون ہوگا اگر میں دو ہزار بندے کی کال دوں گا میں شاک پورا من ہی دوں اور آپ کا یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کی اوپر حملہ ہوگا تو سہر اکس سے مدار میں ہوں گا اس لیے دوسروں کو الزام دے دینے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا انفارچونیٹ ہے یہ چیزیں نہ ہونی نہیں چاہیے آج دیکھیں ہم کے سمت میں جا رہے ہیں نو مہی کے بعد تواتر سے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں میں باقی سیاری سیاسی جماعتوں کو بھی یہ بات کہوں گا کہ اب ہمارے پاس جو پولیٹیکل سپیس تھی نا وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ جو ڈیجیٹل ٹیرزم کی بات ہو رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی لا انفارسنگ ایجنسیز جیسے کہ ابھی بتایا بتایا گیا آپ کے پروگرام میں کہ ڈیر سو سے زائد ہمارے افسر اور جوان شہید ہو چکے ہیں ہمارے سیویلینز کی شاتنیں اس سے علاق ہیں اس سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس جنگ کی نظر ہو چکے ہیں ایک طرف انہیں دہشتگر جو ہیں وہ گولیاں پر سا رہے ہیں ان پر بم مار رہے ہیں تو ان کا ساتھ کس نے دینا ہے ان کا ساتھ قوم نے دینا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ دینا ہے ہم بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ان پر یہ الغار کر دیں انہی کو مشکوک کریں انہی کو گالیاں دیں پی ٹی آی پی ٹی آی میرے خواہل میں خود کو ٹارگیٹڈ سمجھتی ہے بیرسل صاحب خود اپنی بات کی وضاحت کر پائیں گے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے لہٰذا اس کو ایک رد عمل ہے اس کو آپ دنائے نہیں کر سکتے کہ آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ گولہ بار کسی جماعت کی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے پی ٹی ایم کی طرف سے شاید کبھی ہوا کرتی تھی بہت ناٹ اس کنسسٹنٹی نہیں دیکھیں اب ہم دو دیفرنٹ چیزوں کی بات کر رہے ہیں ایک ٹیررزم کی جب بات کر رہے ہیں ٹیررزم کو چھوٹی چیز نہیں ہے مطلب ایک کرائیم کی ایک ایلیویٹڈ فارمیٹ جب آپ ٹیررزم کو بات کر رہے ہیں جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈریس کا اور وہ کون کر رہے ہیں جو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ہے پولیٹیکل ایلیمنٹ کبھی بھی آپ کا انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ نہیں ہوتا ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے گا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے سو آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی فوج نے یہ سارا کام کیا ہے نہیں نہیں یہ تو نہیں یہ تو بینیفیشری کون ہے یہی تو اس چیز کے لیے تو خان صاحب نے ڈے ون سے کہا اور پٹیشن بھی فائل کی آج بھی سپریم کورٹ میں پڑھی ہے کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جوڈیشل کمیشن کے علاوہ ایکس کیوپر اور ٹویٹر کیوپر جو بات ہے وہ بڑی واضح انداز سے کرتے ہیں آج بھی بڑے کلیریٹی کے ساتھ انہوں نے جو اینا امریکہ کا حوالہ دیا کہ امریکہ میں اسی طرح کا ہوا تو انہوں نے کس طرح سے اس کا رد عمل کیا ٹھیک ہے نا لوگوں نے توڑ پوڑ کی کیپٹل ہیل میں گھس کے سارا ہوا سارے دنیا نے دیکھا دیکھیں ویڈیو فوٹیجز تھی ایک ایک بندہ ایڈنٹیفائی ہوا سزا ہوا ہم کسی کی سزا کو تو نہیں روک رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آج فوٹیجز لے ہیں آپ کہیں اگر ڈاکٹر جاسمین راشد انداز سٹیپ ان کی ہے اس نے پرووک کی ہے کسی طرح سے کیا آپ سزا دے دیں بالکل دیں مگر ہم اس چیز کو نہیں روک رہے ہیں مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے کا سارا ملبہ اس طرح سے پولیٹیکل پارٹی پہ ڈالیں کہ اس کی پولیٹیکل سپیس ہی ختم ہو جائے تو وہ زیادتی ہے پچھلا میں گزرا یہ میں گزرا جون جولائی ختم ہونے کو ہے اگر یہ معاملات سبا سال یا ایک سال دو مہینے کے اندر تیہ ہو جاتے لوگ پکڑے جاتے ان کو پروسیکیوٹ کر دیا جاتا مقدمات کسی طرح کلمینیٹ ہوتے تو آج ہم اس چھگڑے میں پڑے ہوتے بہت دیر کر دینا آپ کی طرف سے بھی تو بہت اس کے دلے ہوا نہیں میں آپ کی بات سے تلت صاحب بلکل اتفاق کرتا ہوں اور یقین کریں کہ بحیثیت ایک پاکستانی نو مہی کے واقعات کا ذکر کرنا یا انہیں دورانا اس سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہم کبھی بھی یہ چاہیں گے کہ کوئی ایک بھی فرد یا نوجوان جو ہے وہ بے گناہ ان مقدمات کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہو کلمینیٹ یہ اس لیے نہیں ہو سکے کہ فوجی عدالتیں فوجی عدالتوں میں ٹرائل ظاہر ہے حملے جو ہیں وہ اسکری اداروں کی اوپر اور شہدہ کی یادگاروں پہ اور کورکمنٹر کے گھر پہ ہوئے تھے اس حوالے سے فوجی عدالتوں کا قیام لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کا اس میں انٹروینشن اور ابھی تک میرا خیال ہے وہ معاملہ سپریم کورٹ میں پھنسا ہوا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو اس وقت تک یہ معاملات جو ہیں یہ کلیئر ہو چکے ہوتے ہیں لیکن دیشتگردی کی عدالتیں بھی آپ کے پاس موجود ہیں آپ سپیڈی ٹرائل بھی کر سکتے تھے مطلب آپ کے پاس اگزیسٹنگ سسٹم میں کافی جان موجود ہے اس کے ذریعہ مقدمات کو بہت اچھے طریقے سے بنا کر اور پروسیکیوٹ کر سکتے تھے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا منہ وہ بھی نہیں ہوتا باکہ میں آپ کی اس بات سے بھی اور بریسر صاحب کی دونوں باتوں کو لے کے یہ کہوں گا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی جو شفافیت ہے ٹرائل کی پلس جو شخص جہاں جہاں انوالو ہے اور فوٹیجز ہیں آج کل تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کون کے ساتھ پر یہ ہے لیکن اس کو بہت کچھ ہوا نہیں اس کو بہت کچھ ہوا نہیں اگر ہوا ہوتا تو پہر آنے اتنے پروگرام نہ کرنا پڑتا ہے انٹرونشن کی وجہ سے قلی صاحب میں ابھی یہ پروگرام میں یہاں بیٹھ کے کہہ کے گیا تھا کہ ہمارے جیوڈیشل سسٹم کے اندر جو نقائص موجود ہیں وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں یہاں پہ 302 کے ایک دن دہڑے واقعہ ہوتا ہے اٹھارہ سال اس کا فیصلہ نہیں ہوتا کون آگے کرے گا لیکن یہ جادہ نہیں ہے 302 کا واقعہ ہے ہم اسے ایکٹیوزم کی طرف جوڈیشل ایکٹرزم کی طرف جا رہے ہیں مسئلہ دہترام یہ ریاست کے اوپر ریاست کے اپنے بیان کی مطالبک حملہ تھا سسٹم کی افیشنسی کی بات آپ کو میں کر رہا ہوں اس کا تعلق براہراست نو مئی سے نہیں ہے نو مئی کے بعد بھی جو کیمپینز چلی جس کے اندر باقادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور روزانہ ریڈی کیوڈ کیا جاتا ہے بلکہ میں آج پی ٹی آئی کے افیشل اکاؤنٹ سے دیکھ رہا تھا ڈی جی آئی اس پی آئی کی پریس کانفرنس کے اوپر جو رد عمل تھا وہ ہم الفاظ میں کہتے ہیں پنجابی میں توہ لگانے والی بات تھی تو انہوں نے کہا جی آپ نے ایک اچھی بات کی ہے صحیح بات اس میں کی ہے کہ بلی کو جتنی سپیس دیں تو اس کو روکنا چاہیے تو بلی کو تو جج نے بھی کہہ دیا کہ بلی کو روکنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں بلی آپ ہیں یعنی کسی قسم کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جب آپ ریٹیلی ایٹ کرنے پر یقین نہیں رکھتے اور ریڈیکیول کرنے پر یقین نہیں رکھتے تو یہ بڑا گہرا تصور ہے کم از کم اسٹیبلشمنٹ میں کہ جی آپ نے ایک مسسل کیمپین چلائی ہے جو پہلے قوامی طور پر بھی آپ اس کو بہت زیادہ اچھا وہ دیکھیں نا جس طرح کے آج کے واقعات ہے دیکھیں میں خود آپ رہو فرسن صاحب کو زیادہ بہتے جانتے ہیں میڈیا سے دوسائل قسم کے آدمی خالی دیکھیں زبان سے بول رہے ہیں زبان فریڈم آف ایکسپریشن ہے زبان سے آپ بہت کچھ غلط بھی بول سکتے ہیں بول گئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے آپ کے پاس ڈیفرنٹ مینز ہیں آپ اس طرح سے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں مگر اس طرح سے بندوں کو اٹھانا اور آج خالی رہو فرسن صاحب کو نہیں اٹھایا وہاں عورتیں بھی موجود تھی وہاں سٹاف بھی موجود تھا پولیس نے بتایا کہ شاید خواتین کو نہیں اٹھایا ابھی تک ان کے خواتین کے ویر آباؤٹس کا نہیں پتا دیکھیں لسی ڈیز کا کیا کام ہے دفتر سے آپ لسی ڈیز اکھاڑ کے لے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آپ ساری کیمپین چلا رہے ہیں اس طرح آپ دیکھیں لیکن آپ بھی کہہ رہے ہیں الفاظ اگر سخت ہوں تو الفاظ کا پھر جواب کیسے ہوگا الفاظ سے لوگ کی ذہنی یہ تو جب آرگیومنٹ ختم ہو جائے تو پھر فورس کا استعمال آ جاتا ہے دیکھیں لیکن آپ مسلسلے کیمپین چلا رہے ہیں الفاظ کا جواب پھر الفاظ ہی دینا چاہیے زیادہ اس کے اوپر انتظامی قوت نہیں استعمال جائے سب مزارش یہ ہے کہ یہ اب تحریک انصاف کا مکمل ایک وطیرہ بن چکا ہے انفارچونٹلی کہ جس میں خاص طور پہ جو ان کے اکاؤنٹ ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں یا بقاعدہ یہ کمپین چلاتے ہیں اداروں کے خلاف لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف ملیٹری لیڈرشپ کے خلاف ابھی پچھلے دنوں جو سکوت دھاکا اس کے اوپر کمپین اس کے اوپر ٹویٹ امیران خان صاحب کی پھر ان کرداروں کو موجودہ کرداروں کے ساتھ لنک کرنا پھر ان کی تصویریں ایک دوسرے کے ساتھ لگا کے انہیں جناب یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے اور اگین ایر ڈی کاؤسٹ آف ریپیٹیشن میں ہی کہوں گا ہمیں یہ بات کرتے ہوئے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں آپ اس وقت جہلاج اس طرف جا رہے ہیں اس سے آپ کی پولیٹیکل سپیس پاکستان میں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ ذمہ داری سیاسی جماعتوں کی ہے لیڈرشپ کی ہے کسی نے آگے آپ یہ کہیں نا کہ اس وقت ملک ملک کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے سب سے بڑا کردار کس کا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا ہے کوئی یہ فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ حالات کو ٹھیک کرے کوئی یہ پولیس کا انٹیلیجنس کے داروں کا نہیں ہے وہ آپ کے معاوند طور پر کام کر سکتے ہیں لیکن ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے سیاسی جماعت ہوگی ہم اس فرض کو محسوس ہی نہیں کر رہے انہا کے بت اور انہا کی جنگوں میں لگے ہوئے ہم ڈاکٹر صاحب بڑی بہترین بات کہ اسی چیز پہ ہم کنسینسس کر لیں کہ کس کا کیا کام ہے یہ والا پرابلم نہ آئے اور دوسرا سیگنڈلی سوشل میڈیا کو کوئی اب کنٹرول نہیں کرتا آپ خود دیکھیں اب یہ جوئنٹ اگنائزیشن انٹسل بن گیا ہے لیکن دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے وہ از خود کوئی افریت نہیں ہے وہ تو آپ جو اس کو اس کے اوپر ڈالیں گے وہ ہی آئے گا جو آپ کا پی ٹی آئی کا افیشل اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا از خود کو وہ ٹھیک ہے جو ہمارے اکاؤنٹ کو آئے گا آپ نے یہ تو اون کیا نا کہ جو نو مائی کو جو ایک رد عمل تھا وہ موجود تھا عمران خان کو اس کی ذمہ داری لینے چاہیے نہیں اب آپ کی جماعت یہ بھی نہیں مان رہی کہ عمران خان نے آج یہ بات کی ہے کہ میں نے پرامن احتجاج کا کہا تھا جی ایش کیو کے باہر عصد قیصر صاحب کا ہم انٹیو دیکھ رہا تھا دیکھ ساتھ کیا ایسی کوئی بات نہیں یاسر حکیمی ہمارے ریپورٹر وہ وہاں پر موجود تھے ذرا ان سے ہم کوئکلی پوچھ لیتے ہیں کہ عمران خان نے کیا بات کی یاسر اسلام علیکم ذرا کوئکلی بتائے گا کہ عمران خان نے نو مئی کے حوالے سے پرامن احتجاج کے حوالے سے کیا باتیں کی دیکھیں تلیسہ بعد دن بارہ بچ کر بیس منٹ پل جب میڈیا کو ایکسیس دی گئی تو اس کے کچھ دیر بعد عمران خان اپنے دیگر پارٹی قائدین اور ان کے جو وقلہ تھے ان کے ساتھ میڈیا انٹریکشن کے لیے اور تقریباً بیس فٹ پندرہ سے بیس فٹ کے فاصلے پر ہم سے موجود ہو کر میڈیا انٹریکشن کمیشنل تو اس دوران جب بات نو مئی کی جانب بائی اور نو مئی کے معاملات پر بات کلتے کلتے انہوں نے کہا کہ میں نے نو مئی پر نو مئی کے حوالے سے جب مجھے گرفتار کیا گیا تو اس سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے تو کارکنان جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کرے ہمارا احتجاج پرامن تھا جسے بغاوت سے جوڑ دیا گیا ہمارا کوئی شخص مسئلہ نہیں تھا لیکن ہمارے پر الزام ہے کہ ہمارے مسئلہ اشخاص نے اہم تنصیبات پر حملے کیے پھر انہوں نے اس کی اپنے حساب سے ایک دلیل بھی دی کہ یاسمین راشد لاہور میں جناح ہاؤس کے باہر لوگوں کو روک رہی تھی تشدد کرنے سے توڑ پورٹ سے جلاو گراو سے اور وہ خواتین کو اور دیگر لوگوں کو وہاں سے نکال رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وزیرہ باد میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا مجھے گولیاں لگی تو میں نے کچھ اہم ملکی شخصیات کے نام بھی لیے لیکن اس وقت کسی نے کوئی توڑ پورٹ جلاو گراو نہیں کیا کوئی احتجاج نہیں ہوا لیکن جب میں یہ سمجھ گیا کہ میری گرفتاری کا وقت اور میں نے لاہور سے اسلامباد آنے سے قبل بقاعدہ ویڈیو پیغام میں کہا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو آپ گرفتار کرنے سے پہلے مجھے وارنڈ دکھائیں تو مجھے وارنڈ دکھانے کے بجائے جب رینجرز مجھے اسلامباد آئی کورٹ کے احاتے سے اغوا کر کے لے جائے گی کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ میں گرفتار نہیں اغوا ہوا تھا تو پھر بتائیں کہ کارکنان کیا کریں گے پھر کارکنان نے یہی کرنا ہے کہ وہ جی اچ کیو کے سامنے جائیں گے اور وہاں پر جا کر اپنا پر امن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے تو یہ پر امن احتجاج تھا اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا اس احتجاج کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہ آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہاں پر جا کر پر امن احتجاج نہیں ہو سکتا ڈیریکشن ہے جب آپ نے ڈیریکشن دے دی اور اس کے بعد پھر ساری ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں آپ کو توڑ پھوڑ کے لیے مسلح ہونا ضروری نہیں ہے تو آپ کے پھر کارکنان تھے پر آپ کے لیڈران نے ان کو بھیجا خان صاحب گرفتار ہوئے کوٹ سے آپ نے پن پوائنٹ کیا مگر خان صاحب کو گرفتار کس نے کیا خان صاحب کو نیب کی ریفرنس میں گرفتار کرنا مطلوب تھا مگر آ کے گرفتار کون کرتا ہے رینجز کرتی ہے مگر کس نے ریکزیشن کی ٹھیک ہے کوئی مزائمہ نہیں تھی خان صاحب چلتے وقت کہہ رہے ہیں جس صاحب بھی دیکھیں وہ کوئی چیز تو آن پلیس کریں نا کہ چیرمن نیب نے کس طرح سے آپ پڑائیس کیا میں یہی تو اسی چیز پہ لارہا ہوں جب آپ نے کہا ایک عوام میں ریکشن ایک ادارے کے خلاف بنا بنایا گیا جی وہ کہہ رہے بنایا گیا دیکھیں ملک کا ساب کا پرائیم منیسٹر ہے اسے کالر سے ڈریک کر کے آپ لے کے جا رہے ہیں اور ایک خاص بردی میں لوگ لے کے جا رہے ہیں ایک کیوں کیا جا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ رینجز کو ڈپلائن نہیں کرنا چاہیے رینجز کام بھی نہ کرے ریسٹ کرنا کس کا کام ہے ریسٹ کرنا پولیس نہیں کر سکتی تھی نیب خود نہیں کر سکتی خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنی گرفتاری عویر کروں اگر نیب یا پولیس گرفتار نہ کرے رینجز گرفتار کرے تو آپ جی ایش کیوں کے سامنے اتجاج کرنے گی یہ بتائیں کہ جی ایش کیوں کے یا کسی اور جگہ کے پارلیمنٹ کسی جگہ پر اتجاج کرنے میں قدغن ہے لیگل کوئی بار ہے قدغن نہیں ہے وہاں پر ہنگامہ کرنے میں ہنگامہ کرنے میں قدغن ہے بلکل ٹھیک ہے مگر اتجاج میں تو نہیں ہے مگر آپ اس طرح سے آپ ایارگویٹ جو ہے وہ بہت ہی فائنسائی تھی میں چھوٹ سے عرض کر دوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وضاعت کر دوں جو نیب خود نے کہا کہ رینجز نے کیوں گرفتار کیا رینجز فوش نہیں ہیں رینجز وزارت داخلہ کا ماتحاد ادار ہے ایف سی وزارت داخلہ کا یہ ہے کہ لاؤنڈ آٹر کی سیچویشن بن سکتی ہے رینجز ایف سی پولیس ان میں سے کسی کو بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ یہ کام کریں اور یہ کوئی اس میں فوج کا عمل دخل نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب لیڈرشپ گرفتار ہوتے ہیں انہوں نے کہا کالر سے پکڑ گئے یہاں تو کالر چھوڑے گلے میں پھندر ڈال گئے تو سابق وزریعظم کو پھنسی لگا دیا گیا کسی نے جی ایچ پر حملہ تو نہیں کیا اس حد تک تو کوئی بھی نہیں کیا اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں ظاہر ہے کارکنان ہے ان میں اگلا رییکشن کیا آتا ہے غم و غصہ غم و غصہ اس کا اظہار آپ نے کرنا ہے اپنے کارکنوں نے اور اسے اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس غم و غصے کا اظہار جی ایچ کیو کے سامنے جا کے کریں تو اس کا اظہار نو نہیں کیا اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جی ایچ کو کیسے کیا لینا دینا ہے بھئی کر آپ کو ہماری اسے کو محالفت آیا چلیں وزیراعظم اوز کے سامنے جا کے کریں پارلیمنٹ اوز سامنے کریں جا کے وزارت داخلہ کے سامنے کریں جی ایچ کو آپ کیوں انوالف کر رہے ہیں اور وہ آپ کی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں ایک علامت ہے آپ کی ظاہر ہے ایک اسکری اب یہ انفرشنٹی یہ تعمت جو ہے یہ الزام جو ہے یہ جو وطیرہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا یا جو اعتجاج کا جو طریقہ ہے وہ اب پی ٹی آئی سے منصوب ہو گیا اسی وحے سے ڈیجٹل دیشن گردی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو لا محالا آپ کی جماعت کا نام ذہن میں ہے وہ بالکل دیکھیں آج کرتے رہیں گے مگر ڈاؤن دے لائن دیکھیں جب تک اس قوم کو پروٹیسٹ کا رائٹ نہیں دیں گے آپ کی قوم نہیں بنے گی دیکھیں بنگلہ دیش کو پروٹیسٹ کا رائٹ ملا آج وہ قوم بن گئی ہے ٹھیک ہے کدھر کھڑی ہے ہم سے بہتر کھڑی ہے پروٹیسٹ کے اوپر انہیں فوج بلائی ہے نہیں تو فوج کا ایک سن دیکھیں جب آپ الاؤ کریں گے جب آپ الاؤ کریں گے موبز ٹو 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 ور تو پھر ایکسٹریم میئر سامنے دیکھیں قوم بنتی دب میں اپنے رائٹ کے لیے کھڑا ہونا بڑتا ہے دیکھیں استحصال جب ایک طبقے کا لگاتار ہوتا رہے گا دیکھیں ہیو نوٹس اور ہیوز والوں میں بہت فرق بن گیا ہے ملک ہمارا راہ ہی نہیں ہے آپ دیکھیں آپ نے آئی پی پیس کی بات کر رہے تھے آپ نے دوسری دیکھیں فوج کا بجٹ دیکھ لیں اور آئی پی پیس کا بجٹ دیکھ لیں آپ کے آئی پی پیس فوج سے زیادہ لے کے جا رہے ہیں ملک نے آپ چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے پوائنٹ ہے کہ آپ کا اتجاج اپنی جگہ پر ساراں کو پر ہر جماعت کا حق ہے لیکن اتجاج کے نام پر جو ہو رہا ہے پر خلال میں پارٹی کو اس کو تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے اور نو مئی کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ہمیں ایک جلسے تک کی اجازت نہیں دی پوسٹ ایٹ فیبری دیکھیں اجازت آپ دیکھیں کس طرح سے اینگر ونٹ ہوگی ایک جلسہ ترنول پہ ہو جائے کیا قیامت گزرے گی جب آپ نے ایک ذہن میں جب آپ نے قیامت ڈھائی ہونا جب آپ نے قیامت ڈھائی ہو تو پھر اس کے بعد پھولے ہی کہنے ہیں آپ پری تیز کہنے ہیں ابراہر خان صاحب یہ کہ ایک پیشی پہ جو یہاں سلامباد ہوتی رہی ہے آپ مجھے بتائیں پولیس کی گاڑیاں جلنی ہیں پولیس کو ڈنڈے لگنے ہیں سر کھلنے ہیں آگ میں نے کہا تو کیا کیا یہاں پہ نہیں ہے ایفٹر لیویٹ دیر ایفٹر لیویٹ دیر آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرم ہمارا جاری ہے آئے ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں آئی پی پیز یا بجلی گھر جو ایک سو چھے کے قریب ہیں اور پاکستان کے اندر مہنگی ترین بجلی بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جس کی اوپر اب ایپٹر ما جیسے فورم پھٹ پڑے ہیں ان کے ایک ریپرزنٹیب جو کے ٹیکر منسٹر بھی رہے ہیں گوھر اجاز صاحب انہوں نے تو پچھلے دو ہفتے میں کافی اس کے اوپر بات چیت کی ان کا جواب سردار اویہ سحمد خان غاری نے بھی دیا جو وزیر طبانائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا ہم آئی پی پیز کا معاملہ کوکلی سمجھنے چاہتے ہیں سردار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ فرمائیے گا پہلے تو ہم ذرا پرابلم کو نیل ڈاؤن کر لیتے ہیں کیا یہ واقعہ حقیقت ہے یہ نمبرز ہم سن رہے ہیں دو ٹریلین روپیز کی پیمنٹ ایک ایسا بجلی گھر جس نے صفر بجلی بنائی یا پانچ پرسن بجلی بنائی اس کو ہزاروں کروڑوں کی پیمنٹ کیا یہ اعداد و شمار درست ہیں آپ کی نظر میں یا نہیں ایک تو جی بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس بہت ایشو کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پچھلے تین مہینے سے میں نے مختلف مواقع کیوں پر اسیمبلی کے اندر سینٹ کے اندر انٹیویوز کے اندر پریس بریفنگز کے اندر بھی بہت دفعہ ذکر کیا کہ پاکستان کے تین میجر فارٹ لائنز ہیں تینوں ایریاز میں جنریشن میں جو آئی پی پیز اور مختلف پلانٹس کو کہا جاتا ہے ٹرانس میشن میں اور ڈسٹریبوشن میں تو اگر آپ جنریشن کا حصہ لیں تو اس کے اندر آئی پی پیز پلس اور گورنمنٹ کے اونڈ بہت سارے پلانٹس ہیں جو اس وقت اپنی پوری کپیسٹی کی اوپر رن نہیں ہو رہے میں آپ کو آسان زبان میں بتاؤں کہ پاکستان کے اس وقت کے تمام پلانٹس کے پاس تقریباً پونے تین سے تین ارب یونٹ سالانہ پیدا کرنے کی کپیسٹی ہے اور اس وقت استعمال تقریباً ایک ارب آٹھ کروڑ یا ایک ارب دس کروڑ کے قریب استعمال ہوتا ہے ہمارا جو سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے وہ آپ کو یاد ہے دو ہزار چودہ پندرہ کے اندر لوڈ شیڈنگ کے بہت ایشیوز تھے تو آپ ہماری جو ملک کی جو پیک کی جو مانگ ہوتی ہے یعنی وہ کچھ مہینے میں ہوتی ہے جولائے آگست کے اندر جون میں ہمیں لوڈ شیڈنگ فری ان دنوں میں ملک کو کرنا ہوتا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی یہ ان دنوں میں تھی تو اس کو پورا کرنے کے لیے جب یہ پلانٹس لگائے گئے تو اس کی آئندہ چار پانچ سال کے اندر ایکانومی کی گروت کو بھی کنسیڈر کیا گیا جب وہ گروت نہیں ہوئی اور مانگ ہوا تو اسی کپاسٹی کا بوجھ کم استعمال کرنے والے یونٹس کی اوپر آکے پڑا اور اس طرح بجلی کی قیمت زیادہ ہوئی اور بجلی کی قیمت زیادہ ہوتی گئی گروت اکنومک نہیں ہوئی اور اس طرح آپ کی اوپر اور بھی بوجھ وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک روپی ہنگری ملک ہیں جو ایفورڈ نہیں کر سکتے نمبر ایک اتنی مہنگی بجلی کی کپاسٹی پیمٹ کرتے ہوئے جو بجلی بن ہی نہیں رہی ہے ہم سمجھتے کہ سوورن گارنٹی والے معاید اس کے اوپر بھی آ جائیں گے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے پلانٹس جو ہیں وہ دس فیصد پہ چل رہے ہیں پندرہ فیصد مثلا تین پلانٹس ہیں جن کا ڈیٹا موجود ہے جو پندرہ فیصد پر چلنے والے پلانٹس کو سنتیس ہزار کروڑ روپے دیے گئے کہ یہ کتنے ہی مقدس معایدے ہیں جس کے اندر کی طرف شیفٹ کریں اس کو رکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھ دیکھ اس کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اس کی میرے بڑے کلیر ویوز ہیں کہ ہمیں وجلی کی قیمت کو نیچے لے کے آنے کے لیے ان پلانٹس کے ساتھ بیٹھ کے انگیج کر کے اور پروپلی جو پہلے دن سے تھا اب اس کو کس طرح انگیج کیا جائے کچھ کون سے فانانشلز کو دیکھا جائے کون سے ہیٹ آڈیٹ کو دیکھا جائے جو فورنزک ہونا چاہیے جو پچھلے آٹھ دس مہینے میں یا عمران خان کی حکومت میں ریپورٹ ایک آئی لیکن اس ریپورٹ کی عمل درامت اس کے تین سالوں میں نہیں ہوا اور ابھی تک اس کی عمل نہیں ہوا اس کی فورنزک آڈیٹ بھی ہونا چاہیے اور ہر چیز کو کنسیڈر کر کے ان کی ایک ریویزن کی ضرورت ہے بامی مشاورت کے ساتھ آپ پلیز اس بات کو ریلائز کرنے کی کوشش کریں میں ہم کو ارز کروں ہم اس بات کو ریلائز کریں کہ جہاں اس چیز کی سخت ضرورت ہے کپیسٹی پیمنٹ کی کو کام کرنے کی سخت ضرورت ہے اور وہ ان پلانٹ کو جو ہم اس وقت چاہے وہ استعمال کریں یا نہ کریں ان کی کپیسٹی کے لیے ہم ایک پیمنٹ اگر میں ایک نکتہ اٹھا پاؤ اس کے اوپر آپ آئیے گا کیا یہ حقیقت ہے کہ جو سین تیس ہزار کروڑ ادا کیے گئے ہیں اس میں سے بائیس ہزار کروڑ ان پلانٹ کو دیے گئے ہیں جو حکومت کے اپنے ہیں is that a fact no no let me explain it to you very پروپلی capacity payment کیا ہوتی آپ کے خیال میں مفت کیلئے دیا جا رہا ہے یہ پیسہ capacity payment حکومت کے میں آپ کو بتاتا ہوں کون 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 سے پلانٹ ہیں rlng کے چار پلانٹ سے آپ کے جو لگے تھے 2013 اور 18 کی بیچ میں آپ کا جی نیلم جیلم ہے آپ کے ہائیڈل پلانٹ ہیں جو وابڈا کے پاس ہیں ان کے لئے آپ کا کیا خیال ہے پیسے کیوں دیے جاتے انہوں نے کرزے لے کے یہ پلانٹ کو لگایا ہے وہ کرزہ اور اس کیوں پر جو کسٹ آف فائننسنگ ہے اور آپ پریشن مینٹیننس ہے اس کو پی کرنے کے لیا جاتا ہے یہ کو حکومت کے پلانٹ کو منافع نہیں دیا جا رہا ان کو ریٹرن اون ایکوٹی نہیں جا لیکن اس کا کنزیومر پہ کا حصہ بن کے کیوں نہ کیا جائے یہ بھی ایک جی آرگومنٹ ہے جس کو آسیس کیا جا رہا ہے تو ہم لوگ بڑی مچور طریقے سے ان تمام چیزوں کو سٹڈی کریں میں کل کو 900 ملین ڈالر کا نقصان جو ریکوڈ ایک میں ہوا ہے پر سو ہم مجھے برا ملک ذمہ وار ٹھرائے گا کہ تم نے کانٹریٹس کو بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی آگیومنٹ کے اور بغیر کسی بامی مشاورت کے آرپیٹریشن کے اندر لے گئے جہاں تمہارے محکمہ نے سارے کیسز ہار لیے اور ہم سے فائن کروایا اور اسے دگرہ لقصان کروا دیا تو میں یہ ٹیلی ویژن کے اوپر پوش کیے وے کچھ لوگوں کی جو بات ہے اس کے ذریعے میں ہری آپ اس کو نہیں بہت ریسوانسیبیلی ہم لوگ مووو کریں بہت کیٹیگوری کے لیے ہم لوگ پرپرلی اس کے اوپر کام کریں اور انشاءاللہ ملک کو جلد خبر اچھی خبریں دیں گے اور اس جنجال میں سے اپنے پاور سیکٹر کو نکال لیں گے اور ہماری پرائیورٹی ہی ان کی قیمتوں کو نیچے کرنا ہے دوسرا میں آپ کو ایک سیکنڈ کی لیے بات کروں جتنے بھی ریفارمز کی یہ باتیں ہو رہی ہیں آج کل ٹی ایک ایک میرے انٹرویو کے اندر پچھلے تین مہینے کے اندر پرائیم منسٹر کی پاور سیکٹر کی ریفارمز کا حصہ ہے آپ کے ذہن میں پوچھ پاؤں کوئی کٹ آف پوائنٹ ہے جب تک فرنزک اس کا مکمل ہو جائے گا جب تک نیگوشیشنز ہو جائیں گے کیونکہ یہ آنگوئنگ پیمنٹ سینجی اور یہ آنگوئنگ عذاب ہے اس ملکی ایکانومی کے لیے اور انرجی سیکٹر کے مسائل تو بین اقوامی طور پر جو ہمارے فنڈرز ہیں ڈونرز ہیں وہ بھی اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں دو کوارٹرز کے اندر ہم اس کو سیکل کر اللہ پورا کریں گے اس کو بلکہ میں آپ کو بتاؤ کہ میں نے آج میٹنگ کی ہے نائنٹین نائنٹی فور کے اور دو ہزار دو کے جو ہمارے انیس فنس آئل کے پلانٹس ہیں جن کے اوپر ہر سال ایک ارب روپے خرچ ہوتا ہے اور ان میں سے صرف ایک 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 ہوتی ہیں ان کو تقریبا ہم لوگ نیڑے لگائی بیٹھے ہیں ہم لوگ کو ہمارا سارا کام اس کے اوپر مکمل خاموشی سے کہ ہم نے کیا پچھلے دو تین مہینے میں اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ پوزیٹیو انگیج کر کے ان کو اپنے پاکستانی سمجھ پاکستانی ان کو اپنے آپ کوئی ایشو سمجھا کے ہم امید ہے کائل کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کانٹریبیوٹ کریں پاکستان کی اکانومی کو اس میس میں سے نکالنے کے لیے کانٹریبیوٹ آپ نے پیسہ بنا لیا کافی کچھ کیا اللہ خیر کرے گا ہم انشاءاللہ ضرور پوش کر کے کنوینس کریں گے بلکل آخر میں 30 سیکنڈ اگر آپ ہمیں بتا پائیں اس کے اندر کوئی بہت پولیٹیکل انفلوینشل فیملیز بھی انوالو ہیں یا نہیں پولیٹیکل انفلوینشل فیملیز میں نے کوئی لسٹ بہت بڑے بڑے بزنس ہاؤز ضرور ہیں ان کا حق تھا انہوں نے جتنا پیسہ بنایا بنانا تھا جو فگرز آپ پاکستان کی بہتری کے لئے ضرور اس میں حصہ ڈالے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے انرجی منسٹر اور ہمیں بتا رہے تھے سدار ایسی احمد خان لگاری کے کس طریقے سے جلز ایپی پیس کے معاملات کو ایسے طریقے ستاہ کرنا چاہتے ہیں کہ بین لقوامی طور پر پاکستان کسی اور مسئلے میں نہ پھنس ناظرین آپ کو امان لیے چلتے ہیں جہاں پر ہمارے سفیر عمران علی ہمیں جوائن کر رہے ہیں دہشت گردی کا واقعہ ہوا امان جیسے پرام ملک کے اندر یہ واقعہ ہوا پاکستانی بھی اس کے اندر شہید ہوئے اس کے بعد پاکستانی کمیونٹی کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں پہلے تو اس واقعے کے بارے میں بتائیے گا کافی دن ہو گئے لیکن یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا اور اس کے دورست نتائج بھی نکل سکتے تو آپ کی اوورال پرسیپشنز کیا ہیں ابھی تک اس واقعے کے بعد کی حالات کے بارے میں جی طرح بلکل واقعہ تھا جنہوں نے شوٹ کرنا شروع کر دیا ایک ساتھ والی بیلڈنگ سے اور پاکستانی کمیونٹی بھی اور امان کی گامن بھی بھی بلکل وہ اور دنویس اور ایک کیسے لیکن اس کی ترائیجی کے اندر سے کچھ جو ایک ایک ایلیمنٹ آف سلیور لائننگ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن لوگوں کے کٹھے ہو گئے اور ان لوگوں نے جو ہمارے شہدہ تھے چار کچھ چار وہ تھے جو رینڈم لی بلیٹس کا نشانہ نہیں بہت باہر آکے گیٹ جہاں فائرنگ لائن میں تھا وہاں وہ انسینٹ لوگوں کو بچا رہے تھے ان اللہ فور کیسے کسی کو پانی پل آ رہے تھے کسی کو لے کے آ رہے تھے تو انہوں نے ایک شجاعت کی داستان رکم کی ہے اور ایک امانی پولیس آفسر بھی تھا بھی ریسٹ آفسر وہ نہیں آئے کیونکہ بولٹس اوپر سے بیلڈنگ سے آ رہی تھی ایک انڈیا نیشنلز ہے وہ بھی اس لیے یہ اس ساری کے اندر اس ساری ٹریجیٹی کے اندر یہ ہے کمیونٹی کے کافی سارے گروپ ڈاکٹرز باقی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ ایمبیسی اور جو پاکستان کی کمیونٹی ہے جو تقریباً چار لاکھ ہے ہمیں کوئی ڈسوننس نہیں ہے آپ کو کوئی ایسی آواز نہیں ملے گی کہ ایمبیسی نے کوپریٹ نہیں کیا ایمبیسی سے کوئی ایسی آواز نہیں ملے گی کہ کمیونٹی نے کوپریٹ نہیں کیا جیسے شوٹنگ سٹارٹ ہوئی اور اسی وقت میرے فون پر میسیجز آنا شروع ہو گئے کالز آنا شروع ہو گئیں جو اندر ہسٹیجز تھے تو وہ جو ہم نے واتس ایپ لوپس بنائے یہ بتائی گا کہ یہ مقامی نہیں تھے مقامی تھے دہشتگرد اور باہر سے نہیں آئے تھے مقامی طور پر اس واقعے کے کیا اثرات مرتب ہوئے جو انتظامی ہیں اس کے حوالے سے اور آپ نے کمیونٹی کا تو بتا دیا کہ they came together لیکن ذرا فیرز تو ہوں گے کمیونٹی میں کہ کہیں اس قسم کے واقعے کے بعد انتظامی سختی نہ ہو وہ ذرا حالات کیا ہیں میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ امان کی حکومت کو شروع کے تو دو تین دن وہ ان کو چونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جی پہلا سیکٹیرین ازم کا پہلا پہلا واقعہ سیکٹیرین گلنگ کا امان کی تاریخ میں بھی اگر دیکھیں تو کوئی پرسپٹیبل بہت سختی ابھی تک نظر نہیں آئی اگر لانگ ٹارم کوئی ہوگی تو نہیں پتا اور آل دو مجھے کہنا پڑا بیچ میں ٹرولنگ شروع ہو گئی تھی پاکستان کی وہ یوزول سورسز ہے وہ ڈیجیٹل ٹرولنگ جیسے بکٹمز بھی ہم ہی ہوں اور شاید پرفیٹریٹرز بھی ہم ہوں جب مجھے پتا چلا ویڈیوز دیکھی تو میں نے بتا دیا تھا تمام لوگ کمیونٹی کو کہ پاکستانیز اور ایک دن کے بعد میں پتا چل گیا کہ وہ لوکل تھے ان کی انویسٹیگیشن اور یہ جنرلی قوائٹ ہیں جی جنرلی قوائٹ ہیں اور کمیونٹی کی طرف سے کوئی خاص خدشات کا اظہار تو نہیں کیا گیا جو آپ تک پہنچے ہوں غیر معمولی؟ پھروں میں جی کچھ خیر معمولی تھے جب پاکستان کو اس بینگ بلیمڈ کیونکہ یہ مشہور کیا جا رہا تھا کہ پاکستانی گروپس کے درمیان لڑائی ہے لیکن اب نہیں ہے the Umanis have come forward to also آج فورم نی پاکستان کے فورم نی پاکستان کو کال کی لندن سے اور اپنی کندول گیا ہم نے پھر جو شہید Umani officer both of us both the countries decided to say the normal things about about extremism and other things لیکن میرا مجال ہے شروع کے کچھ خطشات ضرور ہوتے ہیں community کو کہ کہیں ہم تو blame نہیں ہوں گے ہماری visa restrictions تو نہیں ہوں گی اور being victims اب بڑا clear ہے ہمان میں کہ the paکستانی community was the victim and they cannot be blamed for anything آج فورم صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں join کیا راضی ہمارے صاحب سے ایک کچھ جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ